اسلام علیکم میرا نام ہے کاشا پرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سیکریٹس میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست جہاں کہیں گل گے خیر آفیر سے ہماری بہت معجب کے ساتھ کافی عرصے کے بعد آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آئیں اور یقین میں امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ٹائٹل سے یہ ایک انبوکشن ویڈیو ہے اور اس میں ہم آپ کو ایک ایسے ٹول سے متعرف کروائیں گے جو کہ آج کل جو کی ویڈنگ انڈسٹری ہے اس میں بہت زیادہ این ہیں تو پھر ایک دفعہ معذر کہ ہم کافی عرصے سے آپ کے پاس ویڈیو نہیں لے سکے اور اس کی ایک کی بہتا ہے کہ رمضانہ مبارک تھا اور اس میں ہماری کوہنش تھی کہ ہم جتنی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی وجہ سے ہم آپ کے لیے کوئی نئی ویڈیو لے کر نہیں آسکے تو میری صرف ایک بزارش ہوگی آخر میں آپ سے کہ آپ کائنلی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لازمی لائک بھی کیجئے گا اگر آپ کو اس مشین کے حوالے سے جو بھی ہمارے انباکسی کرنے لے گئے ہیں کوئی بھی کومنٹ ہو کوئی بھی چیز پوچھ نہیں ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو مرکل کومنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دیں گے تو آئیے چلے آپ سیور کرتے ہیں اور اس جو ہمارے پاس مشین نہیں آئی ہے اس کی انباکسنگ کرتے ہیں بیسکلی یہ مشین ایک پلازما کٹر ہے تو آئیے دیکھیں ہم نے یہ ڈریکٹ انکوڑ کی ہے اور اس کی کوالٹی دیکھنے کے کیسی ہے تو اس ویڈیو میں میں صرف انباکسنگ کروں گا تو آپ کو چلیں دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس کونسی چیز ہمیں رسیب ہوئی ہے یہ ہمارے پاس ہائیپر تھر کا پاور میکس 45 ایکس کی ہے اور بیسکلی یہ پلازما کٹر ہے اور ہمیں تقریباً جو اس کی یہاں پر ہمیں جو پرائیس پڑی ہے ہم نے جو امپورٹ کروایا ہے وہ تقریباً ہمیں یہاں پر تقریباً تین لاکھ کے قریب ہمیں اس کی پرائیس پڑی ہے تین لاکھ چوبی سہزار کے قریب تو بیسکلی یہ سنگل فیس ہے اور آئیے اب ہم اس کی انباکسنگ کرتے ہیں اور اس میں بیسکلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ہمیں کونپون سے ایکسیسریز ملی ہیں اور وہ ایکسیسریز جو ہے وہ کس مقصد کیلئے یوز ہوں گی تو بقاعدہ اس کی میں انباکسنگ کرتا ہوں اور آپ کو انباکس کر کے اسے میں دکھاتا ہوں انباکس کرنے سے پہلے میں اس کے بارے میں تھوڑا سو بتا دوں اس کا جو موارڈل ہے بی ایم ایکس 45 ایکس فی سی ایسے اور ایچ اس یہ دو سو تیس وڈ پر چرنے والے ہیں اور یہ اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوئے پچاس سے ساٹھ ہٹس پر چلتا ہے سنگل فیس ہے جو باقی اسیسریز کی ہیں وہ اس کے اندر بوجود ہیں اور یہ کچھ ہمارے پاس شپنگ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اگر آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ شپنگ ڈیٹیل ہے یہ ہمارے پاس شپنگ ڈیٹیل ہے آپ کو میں دکھا سکتا ہوں یہ ہم نے ڈریکٹ جو ہے وہ امریکہ سے اسے ایمپورٹ کیا ہے پاکستان میں تو آئیے ابھی ابھی اسے انبوکس کرتا ہوں اور میں اسے کھول کے دکھاتا ہوں تو ابھی اسے کھول لیتے یہ ہم میں سے انبوکس کرنی ہے اور اس میں جو جنسی چیزیں موجود ہیں میں آپ کو اپنے ساتھ رہا اس کے پر کچھ اس کی ڈیٹیلی کی گئی ہے پیڈکٹیوٹی ڈیٹیلائی میں انیرجی ایفیدنسی چہتے میں اٹھال لیتے ہیں سب سے پیڈے اور اس کے بعد یہ کچھ مہنے لیا ان کو فردرم آپ کو دکھائیں گے ان کے بارے میں اس میں کچھ سپریٹی بغیرہ اس کی پتہ لیکن پیٹیل اپنی ہوئی اور پیپرز بغیرہ انہیں ہم باب میں دکھیں گے یہ ہمارے پاس آگیا ہے ہمارا لازمہ بیٹھا گیا ہے یہ ہے ہائیپر تھرن موڈل ہے اس کا جو یہاں کو فرنٹ پینا نظر آ رہا ہوگا اس میں کچھ ڈیکیشن لائٹس ہیں لے ڈیڈیز لگلی لیا اور یہ آن آف کا ہے یہ میرے خیال میں ہمارے پاس جو بیسک لے جو اس کی میل لیڈ ہے جو اس کی پلازما کٹنگ طور سے ہو ہے اس کی اور یہ ہمارے ہار سکتے ہیں جس کو میں آپ کو کلیٹ کرنا ہے باقی اس میں جو کچھ موجود ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ کچھ ڈیٹیل ڈسکشن دی ہوئی ہے اور ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے بعد میں دوسری سائیڈ سے دیکھ لیں یہ دوسری سائیڈ ہے اس کی اور اس میں ہمیں ایک پوائنٹ ملتا ہے اگر آپ کو دیکھا سکتے ہیں یہ ہمیں اے 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 انلٹ دینی ہے اور اس پر یہاں پر اس کی کچھ پریسی ریٹنگ دی ہوئی ہے یہ چھ بار اس کا میلیمم آپ اس پر چلا سکتے ہیں میں چھ بار چھ بار اور مکسیمم نو بار پر یہ پلازما کٹ رہے چلے گا جو کہ چھ بار میں پچاسی کی ایسائی بنتا ہے اور تقریباً 9 بار میں 135 PSI بنتا ہے اور یہ اس میں اگر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ ایک فلٹر لگا ہوئے تاکہ اگر اس میں کوئی محسی ریزر بغیرہ آئے وہ اندر نہ جائے اس کی وجہ سے آپ کی جو cutting quality ہے وہ خراب نہ ہوگی یہ تو اگر آپ کا اپنا کرو اور یہ جو ہے اس کے امپیرز بغیرہ بڑھانے کے لئے پہنٹالی ایکس پیس سے مراد ہے کہ میکسیمام آپ اسے پہنٹالیس پر سٹ کر سکتے اور تقریباً یہ 18 ایم ایم کی جو شیٹ ہے چائے ایسس میں چائے ایم ایس میں وہ آپ اسے کاٹ سکتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے امید ہے کہ میں نے کافی اچھی ریوز دیکھے ہوئے اور یہ چیز ہمارے پاس اچھے طریقے سے چلے گی یہ یہ لیڈز کو بانھنے کے لئے یہاں پر اگر آپ انھیں پیچ کرنا چاہیں تاکہ آرام سے آپ اس کے ساتھ جس کی جو لیڈز ہیں ان کو بانھ سکیں اور کور کر سکیں اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہ میں پاس اس کی پلازمہ کٹنگ کی ٹورش ہے اور اس میں یہ نوزل جو بھی لگی ہے یہ کٹنگ کی ہے اور اس میں آپ گوجنگ کی نوزل بھی لگا سکتے ہیں یہ بیسیکلی جو پلازمہ کٹر ہے اس سے آپ گوجنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد مارکنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے کٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا سٹرائک بٹن ہے اور یہ اس کا میں آپ کو دکھا سکتا ہے وہ لاؤک بٹن ہے اس کے ساتھ ہمیں اضافی جو اس کی نوزلز وغیرہ ہیں یا الیکٹروڈز وغیرہ وہ بھی ملے تو وہ بھی میں آپ کو چک کروا دوں گا بیلڈ کوالٹیز کی بڑی اچھی ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی کٹنگ ٹورش ثابت ہونے والی ہے ہماری اہندہ ویڈیوز جو ان کے لیے دیورا میکس لاک اس کٹنگ ٹورش کا نام ہے آئیپر تھرم کی ہے یہ ابھی چلتے ہیں آگے اور نیکسٹ اس کی اسیسریز جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یہ وہی ٹارچ کا جو بھی ہم نے آپ پٹا لیتے کہیے اس کا اینڈ ہے اور اس کو آپ نے جو پلازم کٹر اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہوتا ہے یہ لاک سسٹم دیئے گے اس کو آپ اگر پریس کریں گے تو پیچھے کھینچیں گے تو یہ اس سے علیدہ ہو جائے گا پلازم کٹر سے اور دوبارہ لگاتے وقت صرف آپ اس کو اس کے اوپر رکھے پوش کریں گے تو یہ اندر مکمل طریقے سے بیٹھ جائے گا یہ ہمارے پاس اس کی آردھ کی لیڈ آگی ہے جو کہ اس کے ایک سائٹ پہ لگی یہ اس کی ریٹنگ دی ہوئی ہے پنچالیس امپیر تک بھی کام کرے گی اور یہ اس حصے کو آپ نے پلازم کٹر سے ساتھ کنیکٹ کر دینے یہ ہو گیا اور اب ہم اس کی باقی ایسیسریز بھی دیکھ لیتے ہیں آئی پر تھرم کی ہمیں ایک باکس دیا گیا اس میں دیکھ لیتے ہیں کونسی ایسیسریز ہیں یہ کچھ الیکٹروڈ پڑے ہوئے اور یہ ایسیسری بھی ہے یہ گوجنگ کے لیے یہ مختلف ایسیسریز ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں پلازم کٹر کے ساتھ یہ ان کے ساتھ دیٹیل اس کی دیئی کہ آپ نے کونسی ایسیسریز کس طرح یوز کر لی یہ تو تھا آج کی ویڈیو تھی اور اگر آپ کو یہ انبوکسنگ پسند آئی ہے تو کائنلی ہمیں بتائیے گا ہم آپ کے لیے اسی طرح مزید ویڈیوز لاتے رہیں گے اگر آپ اس کے بارے مزید جانا جاتے ہیں کہ کس طرح آپ اس پلازم کٹر سے جو کٹنگ کا پروسس ہے یا گوجنگ کا پروسس ہے یا مارکنگ کا پروسس ہے وہ آپ کس طرح جانا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوگا تو اس کی ہمیں ایک علاقہ سے ویڈیو بنائیں گے اور اگر آپ ہمیں کومنٹ کریں گے اور اسے سرائیں گے ویڈیو کو تو میں پتہ چلے گا کہ کافی سارے لوگ ہیں جو کہ اس کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تو ہم آئندہ اس کے بارے میں ڈیٹیل جو اس کا پروسس ہے اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی اس میں کی باقیدہ جو اس کا ورکنگ پروسس ہے کس طرح آپ نے اسے چلانا ہے وہ میں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ اسے پسند کریں گے تو یقینین میں جلد ہی آپ کے لیے اس مکمل پروسس پہ ایک نئی ویڈیو لے کر آؤں گا اپنا خیار یکھے گیا تو آؤں میں یاد رکھئے گا کاشف رضا کو اجاز دیجئے اللہ حافظ